خیب پختونخواں میں دس سال بعد بلدیاتی انتخابات کے لیے میدان کل سجے گا انتخابی عمل کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جو ہونے جا رہے ہیں اور اقتدار نچلی سطح پر منتقل ہونے پر جہاں عوام میں خوشی کی لہر دور گئی ہے اس میں انتظامیہ بھی کافی پر امید ہے کہ الیکشن ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں سوات میں ہمارے نمائندے شیری زادہ جو اس وقت سوات کے عالی حکام کے ساتھ موجود ہیں جی شیری اس وقت میں مینگورہ میں موجود ہوں یہاں پر انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کمیشنر ملکن ڈیویجن وہ بھی موجود ہے ڈی آئی جی ملکن بھی موجود ہیں ان سے تھوڑے سے بات کریں گے کہ ان کی تیاریاں کیا ہے اور آگے کیا پروگرام ہے سر یہ بتائے کہ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پر امن انتخابات ہو جائیں گی بس ہماری تو خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ انتخابات جو ہے یہ مکمل اور ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے ہو پر امن بھی ہو ڈی آئی جی ملکن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام تیاریاں مکمل ہیں تمام پولیس سٹیشنوں پر پولیس اہلکار تائینات ہے ہمارے پورے ملکن ڈیویین میں کوئیس ہزار نفری جو ہے پورے ملکن ڈیویین میں لگ ہوئی ہے ہماری نفری پولنگ سٹیشن پر بھی ہے اس کے علاوہ کیو آر ایف ہم نے رکھے میں ہیں اور اس سے اوپر جو ہے وہ آرمی کی کیو آر ایف ہیں وہ بھی ہمارے بیک اپ میں ہیں موجود ہیں شکریہ جی ڈی پیو سوات بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سوات ایک حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے سر آپ یہ بتائے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں کل اس کی لئے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بلکل ہماری اورال سیکیروڈی پلان ایشو ہو چکا ہے جس میں ہماری تقریباً چھ ہزار کے قریب ڈیپلائمنٹ ہے اور ہماری سوات کی حد ساتھ تک پچھتر ہمارے مو سنسٹیف ہیں کچھ ایک سپندرہ کے قریب سنسٹیف اور باقی نارمل ہیں بہت شکریہ جیسے کہ ناظرین ان تینوں اہم عیدداروں سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لئے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ انتخابات انشاءاللہ بلکل پر آمن ہوں گے شیرین زادہ کی گفتگا اپنے ملاحظہ کی ملاقات انہوں نے کروائی جو اعلیٰ اہددار تھے خیبر وقت انخواہ کیا ہم بات کریں یہاں پر کل بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کے لئے ہزاروں امیدوار بھرپور انداز میں مہم چلا رہے ہیں